محترم ناظرین السلام علیکم و نہتو اللہ و برکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے تو آئیے سب سے پہلے سننے کی سادت حاصل کریں گے حدیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں کہ سرقار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بنتا مسلمان یا فرمایا مومن وضو کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے موں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے موں سے نکل جاتے ہیں یعنی جو گناہ آنکھوں سے ہوئے ہیں جھڑ جاتے ہیں پھر جب دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے تمام گناہ جن کو اس نے ہاتھ سے پکڑا تھا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے خارج ہو جاتے ہیں یعنی جو گناہ ہاتھ سے ہوئے جھڑ جاتے ہیں پھر جب وہ دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جن کی طرف وہ پاؤں سے چلا تھا پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے آغاز سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکیوں پر انٹرمیڈیٹ سالے اول امتحانات میں کوویٹ پروٹوکال پر عمل آوری ضروری اسکریننگ کے بعد ہی طلبہ کو دیا جائے امتحانی سینٹر پر داخلہ زیرا کلیکٹر نارا اینڈی خون کا عطیہ انمول عطیہ کسی کی جان بچانا عظیم کار خیر نوجوان معاشرے کی خدمت کے لیے بڑھ چھڑ کر کار خیر کے کاموں میں حصہ لیں اے سی پی ونکا ٹشورلو امائیم چیم بیریسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر امائیم نظام آباد کے وفد کی موسر و کامیاب نمائندگی جیوان نیٹی مول ختل معاملے میں ایک اور ملزیم کی ہوئی گرفتاری گھٹکے پر پولیس کا پھر سے چکنچہ امتینا کے باوجود گھٹکے کی فرخت پر پولیس کی نصر خفیہ طور پر منتقل ہو رہے بارہ لاکھ مالیت کا گھٹکہ سبت اب پیچھے قبروں کی تفصیل انٹرمیڈیٹ سالے اول کی امتیانات لینے میں کوئیٹ پروٹوکال پر پابندی کرے زلہ کلیکٹر نارا اینڈنٹی کا بیان اس سے امتیان میں شرکت کر رہے طلبہ کی تھرمل سکریننگ کے ذریعے ٹیمپریچر کی تشخیص کرنے کی اہکامات دی منگل کے روز انٹرمیڈیٹ سالے اول کی امتیانات لیے جارے امتیانی سینٹروں کا زلہ کلیکٹر نارا اینڈنٹی نے منگل کے روز اپنے دورے میں جائزہ لیا کنٹیشور کے پاس واقعے وومنز کالیج گنگستان میں واقعے اسار جونئر کالیج میں لگائے گے امتیانی سینٹروں کا مشاہدہ کیا منگل کے روز انگلیش پیپر ہونے پر کنٹیشور وومنز کالیج میں امتیان دے رہے جملہ 327 طلبہ میں سے 315 طلبہ حاصر ہوئے اور بخیہ 12 طلبہ غیر حاصر ہوئے اور اسار کالیج میں 238 طلبہ کے بجائے 224 طلبہ نے ہی شرکت کی اور 14 طلبہ غیر حاصر ہونے کا متعلقہ اہودیداروں نے اظہار کیا اور امتیانی سینٹروں کا جائزہ لیے زلہ کلیکٹر نارا اینڈنٹی نے اس موقع پر کہا کہ کوویٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے امتیانی سینٹروں پر تھرمل سکریننگ سے ٹیمپریچر کا جائزہ لیا جا رہا سوشل ڈسٹنس کی پابندی کے ناوہ لازمی طور پر ماسک کا استعمال کرنے اور سینٹائزر سے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کرنے کا مشورہ دیا اور پینے کا پانی وہ میڈیکل کٹس کو دستیاب میں رکھنے کے لیے اخودیداروں کو بات بتائی کالیج کے احادے میں خالی جگہ کو دیکھتے ہوئے پرنسپل سے اس جگہ ہاری تحرام پودوں کو لگانے کا احسار کیا آخر کار زلہ پولیس گٹکہ وہ زردے پر حرکت میں آئی تیزی سے تنقی کرتے ہوئے ممنوع گٹکے کے کاروبار پر جلوہ دکھایا تازہ طور پر بارہ لاکھ مالیتی گٹکے کو پولیس نے کیا سبت زلے میں گزشتا چند عرصے سے گٹکہ وہ زردے کا غیر خانونی کاروبار اروش پر ہے ہول سیل تاجران نے بازابتہ ممنوع آئیت کی اشیاء کی فروخت کرنے پر ریٹیل شاپوں پاندکانوں میں کھلے آم دستیاب ہو رہا اس غیر خانونی کاروبار پر نظر سانی کیے پولیس کمیشنر گارتکیا نے پولیس کی نگرانی بڑھا دی اور ورنی روڈ میں غیر مجاز منتقل کر رہے ہیں گٹکے کو فیفت ٹاؤن پولیس نے زبط کیا اور ڈی سی ایم وین میں کرنا ٹک سے نصم آباد بھاری مغدار میں گٹکہ منتقل کرنے کی پاکی خبر ملنے سے پولیس نے تنخی شروع کی اور ڈی سی ایم وین کی تلاشی لینے پر 42 گٹکے کے بیکس برامد ہوئے گٹکے کے علاوہ ڈی سی ایم وین کو سیس کیا کیا اور ڈرائیور کو اپنی تحویل میں لیتے ہوئے پولیس نے کیس درج کیا اور ڈرائیور سے تحقیقات کرتے ہوئے اصل ملازمین کو پکڑنے کیلئے پولیس نے تلاش شروع کی بینک آف انڈیا برینچ آرمور میں چوری کی ناکام کوشش کی گئی ساری ایک بینک کی اغبی دیوار کو توڑ کر داخل ہوئے تھے ناکام ساری آرمور کے کسی لوج میں چھپے ہونے کی خبر پر پولیس کی کئی مقامت پر چھاپ ہماری آرمور ٹاؤن کے یونین بینک آف انڈیا برینچ پرکٹ میں چوری کرنے میں ساری ناکام تفسیرات کے بموجی پرکٹ برینچ یونین بینک آف انڈیا میں پیچھے کی دیوار توڑ کر بینک کے اندر ساری داخل ہوئے اور انہوں نے یونین بینک آف انڈیا میں موجود سی سی کیمروں کے تاروں کو کاٹ کر تمام کیمروں کو تباہ کر دیا اور لوکر روم کے تالے کو توڑا مگر ساریخ چوری کرنے میں ناکام ہو گئے چوروں نے چالا کیسے نشانت نامعلوم ہونے کے لیے خوش کو مرچو چھڑک کر وہاں سے بھاگ گئے اس طرح یونین بینک آف انڈیا میں کوئی رقمی نقصان نہیں ہوا اس کے اطلاع پر اس آئی آرمور یادگیری نے کیس درچ کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کیا لوکر روم میں داخل ہونے کے بعد بھی ساریت چوری کرنے میں ناکام رہے خون کا اتیاد دیتے ہوئے انسانوں کی جان بچانے کا صلح حاصل کرے اے سی پہ وینکر ٹیشور لوکا بیان ایک شخص کی جان جانے پر اس کا خاندان سخت دشوانیوں کا سامنا کرتا ہے اس بات پر غور کرتے ہوئے نوچوان انسانی جذبے کے تحت آگے بڑھنے کا مشورہ دیا درپلی مندر مستقر میں پولیس شہدہ ہفتہ تقریب انڈیا ریڈ کراس سوسائٹی کے تحت منائی گئی اس پروگرام میں خون کا اتیاد کیمپ لگایا کیا اور اس کیمپ کا اے سی پہ وینکر ٹیشور لو نے آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نوجوان خون کا اتیاد دینے کے لیے آگے بڑھیں اور زندگی وہ موت کی کشم کشم میں مبتلا مریضوں کو خون کا اتیاد دیتے ہوئے ان کی جانوں کو بچانے کا صلح حاصل کرے اور جسمانی آزا کا تاؤن وہ آنکھوں کا تاؤن دینے کے لیے عوام میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہونے کا احسار کیا اور ایمیرجنسی حالات میں خون نہ ملنے پر کئی افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے کے حالات پیدا ہونے پر باک لارٹ ظاہر کی اس پروگرام میں ریڈ کراس سوسائٹی زلا سیکریٹری انجی نیلو سی آئی ایس آئی سیرکنڈا ایس آئی پولیس ملازمین وہ دیگر نے شرکت کی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایم سربراہ بیرسٹر اصدودین اویسی کی ہدایت پر نیسم آباد ایم کے وفت کی کامیاب وہ موثر نمائندگی جیون ریڈی مال ختل معاملے پر ایک اور خاتی کو پولیس نے کیا گرفتار مظلوموں کے حق کے لیے آواز بلند کرنے اور جدو جہد کرنے والی جماعت ایم آئیم ہے ایم آئیم بیرسٹر سربراہ اصدودین اویسی سے رجوع ہونے کے بعد انصاف کی راہی ہموار ہوئی اصدودین اویسی سمیت نیسم آباد مجلس اتحاد المسلمین کے وفت کا مقتول کے افراد خاندان نے شکریہ دا کیا آج سے سات آنٹھ ماہ قبل آرمور مستقر کے جیون ریڈی مال جو اس وقت زیر تامیر تھا میٹ چوری کے شبے میں وہاں موجود آنٹھ تا دس افراد نے دو مسلم نوجوانوں کو آنی سلاحوں سے شدی زدو کوپ کیا تھا جس کے نتیجے میں شیخ شادل نامی نوجوان کی موت ہو گئی جس کا ایک ویڈیو بھی خوب وائرل ہوا تھا پولیس نے اس قتل معاملے میں دو خاتیوں کو گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیجا تھا صرف دو افراد کی گرفتاری اور سیاسی دباؤ کے چلتے پولیس کی سست روی پر مقتول کے افراد خاندان نے امائیم چیف بیرسٹر اصدودین اویسی سے بزریے فون رابطہ کیا اور تمام تفصیلات سے وقفیت دیتے ہوئے تمام خاتیوں کی گرفتاری اور انصاف کی صدر مجلس سے اپیل کی امائیم چیف بیرسٹر اصدودین اویسی نے قتل معاملے پر پولیس کے عالی حکام سے فون پر رابطہ کیا اور بینا کسی سیاسی دباؤ تحقیقت پر زور دیا بیرسٹر اصدودین اویسی نے نصباد امائیم کے وفاد جن میں ڈیپٹی میر ادریس خان ٹاؤن صدر امائیم شکیل احمد فاصل ٹاؤن معتمت شہباس احمد کورپریٹر ایجاز حسین کے علاوہ پرکٹ کانسلر زہر علی شامل ہے کوئی اس معاملے کو لے کر ہدایہ جاری کی امائیم کے وفاد نے دو ماہ قبل آرمور ایسی پی سے ملاقات کی اور تمام خاتیوں کی گرفتاری کے لیے یاداش تھوالے کی اور انصاف کا مطالبہ کیا اور مقتول کے افراد قاندان جو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے انہیں مال امداد دی دو ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس معاملے میں پیش رفت نہ ہونے پر امائیم صدر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نظامباد امائیم وفاد نے مختول کے رشتہ داروں کی حمرا کمیشنر آف پولیس سے ملاقات کی اور تمام تفصیلات پیش کی اور تمام خاتیوں کی گرفتاری کے لیے دباؤ بنایا کمیشنر آف پولیس نے پھر سے تحقیقات کا حکم دیا جس کے بعد صرف دو روز میں ہی اس قتل میں ملوث ایک اور خاتی کو گرفتار کیا کیا جس پر امائیم خیدین نے کمیشنر آف پولیس کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ مظلوموں کے حق وہ انصاف کے لیے امائیم ہمیشہ جدوجہد کرتی رہے گی مختول کے افراد خاندہ نے بتایا کہ امائیم وہ جماعتیں جس سے غریب اور مظلوموں کو انصاف ملتا ہے اور تمام کا شکریہ دا کیا اپنے پہلے جو جیو ریڈی کانٹریس میں آمار بھائی کامنٹر ہویا تھا اس کے اندر آن دس جو نو مار رہے سو ہے دو کے پاس کیس بوک ہویا اور جو ہم کیا کرے اصر صاحب کو فون کرے اصر صاحب بات کرے اصر صاحب کیا کرے امائیم پارٹی کو بھیجے ہم نے بھوچ جگہ گئے در در گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تو اصر صاحب سے بات کرنے کے بعد امائیم پارٹی والوں کو بھیجے پھر اس کے بعد ہم نزام بات دے کمیشنر صاحب کو اصر صاحب کی لوگوں نے کیا ہم نے بھوک اور لیکے جا کے کمیشنر صاحب سے بات کر رہے بات کر رہے تو پھر ہوری جنو کو عرشت کرے انہوں اور کیا ہم نے کیا چاہرے بلتے کہ ہم آر رہے سو آر دس جنو ہے اس کے اندر پورو کیا پر کیس بوک ہونا ہم نے بھوک انصاف ہونا اور جو بلتے سے دونے کے پر اس کیس بوک کرے تھے انہوں اصر صاحب اور نزام بات کمیشنر صاحب کے پاس جانے سے یامہ ہم پارٹی والے لگ جانے سے ہمنا کو آگے ہیں مدد ہوئی ہلا سے اصر صاحب کا بہت شکریہ اور کمیشنر صاحب کا بھی بہت شکریہ تین سیاہ ذرائی خوانین کو رد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سی آئی ٹیو کے تحت مختلف جماعتوں وہ تنظیموں کا مرکز حکومت کے قلاف زبردست احتجاج مرکز حکومت کا علامتی پتلا پھونکا آرمور کے امبیٹکر چورہے پر سی آئی ٹیو تیرنگانہ فارمرز اسوسییشن کی وی پی ایس اس این آئی کمیونٹی اسوسییشن تنظیموں کے زیر احتمام مرکز حکومت کے جانب سے تین سرائے سیاہ قوانین کے قلاف احتجاجی دھرنا مناسب کرتے ہوئے مرکز حکومت کا علامتی پتلا نظریات شکیا اس موقع پر خائدین نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا صدر مقام دہلی میں گدشتہ گیارہ مہنوں سے کسانوں کی جانب سے تین سیاہ قوانین کو واپس لینے کا متعلبہ لے کر دن رات سڑکوں پر کسان موجود ہے اور مرکزی وزیر کا بیٹا ان کسانوں پر گاڑی چلاتے ہوئے ان کو ہلاک کر دیتا ہے مگر اس پر کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا مرکز حکومت غریب وہ مستعق عوام کے مسائل کے لیے کوئی دلچسپی نہیں لے رہی اور اس سرکاری جائدادوں کو فرخت کیا جا رہا موڈی حکومت امیروں کی حکومت ہے عوامی مسائل سے اس حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں تمام سرکاری اداروں کو پرائیویٹ کیا جا رہا اور پیٹرول وڈیزل اور گینس کی قیمتوں میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا مرکز حکومت کے خاتمے تک تمام رضا کارانا تنظیموں کی جانیب سے جدو جہد کرتے ہوئے مزید شددت کے ساتھ اہتجاج کیا جائے گا اس پروگرام میں کسانوں کی کسیر تعداد موجود تھی ماری کیندر پراباوٹھوم کو 쯤مکو نیرے کھلے اٹھ گا یوریشتھوں نے دی میرید جہتے گوورنمینٹو سمسطہ لنی ہونایو ماری آمیتنان نیٹنی ماری آدھانی آمبانی ماری بی لندار کی کنک نک کٹیے پیٹتڈا نکی یہاں نرندر موڑی پالنا کونس آگتے دی ماری اید ایتے یہاں رہیتوال چیہتون نکو پوران نکو موسیقی 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 ان کے اُگائے جارے تریخی کار کے بارے میں زلہ کسانوں کو معلومات دینے کا احسار کیا اس پروگرام میں کورپریٹر سری نیواز ریڈی انڈین میڈیکل اسسوسیشن صدر وز سیکریٹری ڈاکٹر جیونڈ راؤ ڈاکٹر وشال رورل منڈل زیراہتی اوہدے دار وہ اگری کلچر طلبہ نے شرکت کی اگری کم ماخران دینےٰ ظلم بعد ذلك fulfilling اور ہ brojekات کوچھ بھی också ڈاکٹر وشال بواقع ڈاکٹر وشل ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاز a ڈ十 موسیقی 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 ملک میں دھان کا سٹوک حدث سے زیادہ جمع ہونے سے مرکز حکومت نے دھان کی خریداری پر پابندی آئیت کی مصدقبل میں بھی مسائل پیدا ہونے کے امکاناتے درپلی زیٹیڈی سی باجڈیڈی جگر نے باک لار ساحل کی مارکٹ میں پیدا ہو رہے امیجنسی حالات کو دیکھتے ہوئے کسان فصلوں کو تبدیل کرنے کے فائد ساہر کی درپلی منڈل کے سیتائی پیٹ ہونے جی پیٹ دہاتوں میں آئی کے پی کے تحت دھان خریداری سینٹر خائم کی گئے سوسائٹی کے تحت گڑی تانڈا گاؤں میں دھان خریداری سینٹر خائم کیا کیا اس پروگرام میں زیٹ پی ٹی سی باجڈی جگر نے مہمانی خصوصی کے حصے سے شرکت کرتے ہوئے خریداری سینٹر کا آغاز کیا ہنہا جی پیٹ میں خریداری سینٹر کا آغاز کرتے ہوئے دیگر دہاتوں میں بھی خریداری سینٹروں کا آغاز کیا اس موقع پر جگر نے کہا کہ وزرالہ کیسیار نے کسانوں کی بھلائی کے مقصد سے خریداری سینٹروں کا آغاز کیا اور تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کاشتکاری میں کافی توسی ہوئی جس کے نتیجے میں ریکارڈ سطحے میں دھان کی پیداوار ہو رہی اور کاشتکاری پانی کے لیے پروجیکٹس مفت برقی رائیتو بیما رائیتو بندوں جیسی اسکیمات سے کسانوں کی حوصلہ افضائی کرنے کا احسار کیا اور ملک میں دھان کا سٹوک حد سے زیادہ بڑھنے سے مرکز حکومت نے دھان کی خریداری پر پابندی آئیت کی مگر وزرالہ کیسیار مرکزی وزراء کو مناتے ہوئے دھان کی خریداری کے لیے تیلنگانہ ریاست میں راہے ہموار کرنے کی باغ بتائی اور آئندہ سیزن میں کسان دھان کے بجائے دیگر فرسنوں کو ترجی دینے کا مشورہ دیا اس سی پروگرام میں آئی سیڈی ایم ایس چیرمن سامر موہن ایم پی پی نللہ ساری کا ٹی آر ایس منڈل صدر مہی پال یادف کسان مشاوریتی صدر راج پال ریڈی سوسائٹی چیرمن راج اندر ایڈی ٹی آر ایس خائدین وود دیگر نی شرکت کی ٹی آر ایس خائدین وود دیگر نی شرکت کی ٹی آر ایس خائدین وود دیگر نی شرکت کی ٹی آر ایس خائدین وود دیگر نی شرکت کی ٹی آر ایس خائدین وود دیگر نی شرکت کی ٹی آر ایس خائدین وود دیگر نی شرکت کی ٹی آر ایس خائدین وود دیگر نی شرکت کی ٹی آر ایس خائدین وود دیگر نی شرکت کی ٹی آر ایس خائدین وود دیگر نی شرکت کی ٹی آر ایس خائدین وود دیگر نی شرکت کی ٹی آر ایس خائدین وود دیگر نی شرکت کی ٹی آر ایس خائدین وود دیگر نی شرکت کی حمل کا نہ ٹھہرنا دو یا تین مہا کا حمل گر جانا عورتوں میں سفید کپڑا اور سرخ کپڑے کا نکلنا عورتوں میں بچہ دانی کے مسائل نوٹ دو دن کی دوائی مفت دی جائے گی فیس صرف ایک کون روپیے مزید تفصیلات کے لیے ہم سے ربط خائم کرے سیوین ایٹ نائن فائف ٹو ڈبل ٹو ڈبل تری ایٹ وقفے کے بعد دوبارہ استقبالیں بڑھیں گے مزید خبروں کی چانی دھان خریداری سینٹر سے کسان استفادہ حاصل کرے ایمپی پی سری نیواز کا بیان دلالوں پر بھروسہ کرتے ہوئے دھوکہ نہ کھانے کا مشورہ دیا راست خریداری سینٹروں پر لاتے ہوئے مناسب دام حاصل کرنے کا احسار کیا نویپیٹ منڈل کے ناغیپور سوسائٹی کے تحت ناغیپور رہیتو ویدی کا کے پاس لگائے گئے دھان خریداری سینٹر کا ایمپی پی سری نیواز سوسائٹی چیرمن وہ سرپنچ کے ساتھ ملکار آغاز کیا اس موقع پر ایمپی پی سری نیواز سوسائٹی چیرمن نے کہا کہ مرکز یکومت دھان کی خریداری میں رکاوٹیں پیدا کرنے پر بھی وزرعالہ کیسی آر نے کسانوں کو دشوالیوں سے بچانے کے لیے دھان خریداری سینٹر کا آغاز کیا اور کسانوں کی محنت وہ مشرقت سے اگائی گئی فصلوں کو مناسب دام دینے کے لیے ایگریٹ دھان کے لیے انیس سو ساٹھ روپیے اور بی گریٹ دھان کے لیے انیس سو چالیس روپیے مناسب دام دیتے ہوئے دھان کی خریداری کرنے کا اظہار کیا اور کسانوں کو دشوالیوں سے نجات دلوانے کی کوششیں کیے بودھن ایمیل شکی لامر وہ ایمیل سی کے قویتہ کا اظہار تشکر کیا اسی طرح ایڈپلی منڈل کے امبام گاؤں میں دھان خریداری سینٹر کا آغاز کیا کیا بودھن مارکٹ کمیٹی کے تحت لگائے گئے خریداری سینٹر کا ایمپی پی سنیواز مخامی سرپنج گنگا پرساد نے آغاز کیا اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے حصے سے شرکت کیے سینئر قائد بودھن مارکٹ کمیٹی چیرمن ونکر ٹیشور راؤ دیس آئی نے کہا کہ حکومت کسانوں کی مسئبتوں کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی اور ان کی دشواریوں کی جانکاری لیتے ہوئے دھان خریداری سینٹرز قائم کرنے کا احسار کیا اور کسان خریداری سینٹرز میں ہی دھان فروخت کرتے ہوئے مناسب دام حاصل کرنے کا مشورہ دیا دَنے موسیقی موسیقی بی جے پی اختیاری ریاستوں میں دھان خریداری سینٹرز ہی نہیں ہیں وزرالہ کیسی آر کی دلچسپی سے ریاست میں دھان خریداری کی جا رہی درپلی زیٹ پی ٹی سی بازٹریٹی جگن کا بیان کسان دلالوں پر بھروسہ کرتے ہوئے دھوکہ نہ کھائے حکومت خائم کی خریداری سینٹرز پر دھان لاتے ہوئے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش ساہر کی ڈیچپلی منڈل کے رامپور کوپریٹیو سوسائیٹی کے تحت رامپور ملہ پور دیہاتوں میں دھان خریداری سینٹرز خائم کیے گئے اس خریداری سینٹرز کا درپلی زیٹ پی ٹی سی جگن ڈی سی ایمیس چیئرمن سامر موہن کے ساتھ مل کر آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک بھر کی کسی بھی ریاست میں نہ دکھائی دیے جیسی انوکی اسکیمات وزرعالہ کیسی آر تلنگانہ ریاست میں روبیہ مل لارہے اور اس زیراتی شعبے کو تراخیات پر لانے کے لیے مسائل کی ایکسوی کرنے کا احسار کیا اور دھان کا اسٹاک حد سے زیادہ جمع ہونے کا کسان غور کرتے ہوئے آئندہ سیزن میں دھان کے بجائے دگر فصلوں کو اگانے کی بات بتائی اور دھان کے بجائے پام آئیل کے درختوں کی کاشتکاری کرتے ہوئے اکر میں ایک لاکھ سے دیر لاکھ تک کی آمدنی حاصل کرنے کا احسار کیا اور ایک اکر زمین میں دھان کی فصل اگانے پر چالیس سے پچاس ہزار روپیہ ہی حاصل ہوں گی اس کے بجائے پام آئیل کی فصلوں کو اگانے پر لاکھ سے دیر لاکھ روپیہ آمدنی ملنے کی بات بتائی اس پرگرم میں پی سی ایس چیرمن تارا چن تیار ایس مانڈل صدر ایس کرشنا ز پی ٹی سی ایڈرارکشمی نرسائی سرپنش تیروپتی مپ ٹی سوچاتا ودھی کرنے شرکت خی مانباندنگا اونڈے ٹٹے رائتو نسٹ پووت دو نتن لو لاغ رائتو لو آتما تیل جیسکووت دو وارک آلدی وڈل وڈلو پنڈین چے رائتو لندر گوڑا چالا رکھنگا نسٹ پووتر کارچو لیککوونٹے سمپادن تککوونٹ دی کبٹی رائتو بندو رائتو بھیما ای رکھنگا چالا رکھنگا چالا رکھنگا اوک رائتو ناعدکوڑنڈنگا منا موقع مانچگار اوک رائتو وڈلو پنڈین چا proves conf 나가 موسیقی بابا صاحب امیت کر کے مجسیمے کی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے معاشرے کے سر کو خم کرنے پر رینجل منل دلیت سنگموں نے سخت برمی ظاہر کی امیت کر کے مجسیمے کو نصب کرنے کا مطالبہ کیا رینجل منل کے ساٹھا پو چورہے پر بھائنسا میں امیت کر مجسیمے کی توڑ پھوڑ کرنے والوں کو فوراں گرفتار کرتے ہوئے پھانسی دینے مالا مہناڑو نے راستہ روکو کیا اس موقع پر مالا مہناڑو خیدی نے کہا کہ بھائنسا گاؤں میں امیت کر کے مجسیمے کو چند گھنڈا گرد منہدیم کرنا ٹھیک نہیں اور جس جگہ بھی دیکھا جو ہے امیت کر مجسیموں کی بے حرمتی کرنے پر سخت افسوس ساہر کیا اور دستور کے میار امیت کر کے مجسیمے کو منہدیم کر رہے افراد کو فوراں گرفتار کرتے ہوئے پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا اور ہیدراباد میں بھی مجسیموں پر جھنڈے لگائے گئی اسی طرح جھنڈوں کو لگانا خانون کی خلاف ورزی ہونے کا احساس کیا اور امیت کر کے مجسیمے کی توڑ پھوڑ کرنے والوں کی فوراں شناخت کرتے ہوئے سخت اقدامات لینے کی خواہش ساہر کی بسورت دیگر ریاستی سطح میں مہم چلانے کا انتباہ کیا بسورت دیگر ریاستی سطح میں مہم چلانے کا انتباہ کیا بسورت دیگر ریاستی سطح میں مہم چلانے کا انتباہ کیا زیڈ پی ڈی سی ویجے سنتوش نے آغاز کیا کسان رولز کے مطابق قریداری سنٹر پر دھان لاتے ہوئے مناسب دام حاصل کرنے کا مشورہ دیا رینچل منل کے باغی پلی میں مہم چلانے کے ذریعے دھان خریداری سنٹر کا آغاز ہوا اور دلالوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کسان دھوکہ نہ کھانے کا مشورہ دیا اور خریداری سنٹروں سے استفادہ حاصل کرنے کا احسار کیا دھان کی صفائی کرتے ہوئے سترہ فیصد نمی رکھنے کا کسانوں کو مشورہ دیا اور ایک گریٹ دھان کے لیے انیس سو ساٹھ روپیے بی گریٹ دھان کے لیے انیس سو چالیس روپیے ریاست حکومت مناسب دام دینے کی بات بتائی اور پندرہ روز میں دھان کے روپیے کسانوں کے خاتوں میں جمع ہونے کا احسار کیا ایفتتاؤں سے کبھلو پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکیوں پر انٹرمیڈیٹ سالے اول امتحانات میں کوویٹ پروٹوکال پر عمل آوری ضروری اسکریننگ کے بعد ہی طلبہ کو دیا جائے امتحانی سینٹر پر داخلہ زرہ کلیکٹر نارا اینڈی خون کا عطیہ انمول عطیہ کسی کی جان بچانا عظیم کار خیر نوجوان موشری کی خدمت کے لیے بڑھ چھڑ کر کار خیر کے کاموں میں حصہ لیں ایسی پی ونکا ٹشور لو امائیم جیم بیریسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر امائیم نظام آباد کے وفد کی موثر وک کامیاب نمائندگی جیوان نیٹی مول ختل معاملے میں ایک اور ملزیم کی ہوئی گرفتاری گھٹکے پر پولیس کا پھر سے چکنچا امتنا کے باوجود گھٹکے کی فرخت پر پولیس کی نصر خفیہ طور پر منتقل ہو رہے باراناک مالیت کا گھٹکہ سبت تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جھوڑے رہے پرواز ٹی وی سے عبد اجازت اللہ حافظ